بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم زندگی میں ہر کسی کو ہی مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے بعض اوقات ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور بعض اوقات شکر کا اسی طرح بعض لوگ جب کسی بیماری کی وجہ سے حسبتال میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ دل ہار بیٹھتے ہیں اور یوں وہ بلکل بھی بہتری کی طرف نہیں بلکہ خود کو تباہی و بربادی کی طرف لے کر نکل پڑتے ہیں اس کے برعکس بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بے انتہا ہمت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی آدھی بیماری یا زخم ان کی ہمت کی وجہ سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اتنی زیادہ ہمت دکھانا ہر شخص کے بس میں ہوتا نہیں ایسی ہی کہانی اس لڑکی کی بھی ہے جس کو مردہ قرار دے کر اس کی آکسیجن ڈاکٹر اتارنے لگے تو اس نے اپنی ٹانگ ہلا دی جسے دیکھ کر ڈاکٹر بھی خوف کے مارے کانپ اٹھے ناظرین محترم انگلینڈ کے شہر ہارڈ فورڈ شہر میں رہتی سیم ہیمنگ نامی یہ لڑکی خوشی سے اچھلتی اچھلتی اپنی ماں کے پاس آئی اور اسے کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک بڑی ہی زبردست خبر ہے ماں کے پوچھنے پر سیم نے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے اور جلد ہی وہ وکیل بننے کا اپنا خواب سچ ثابت کر دکھائے گی سیم کی ماں بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی سیم ایک آئیڈیل زندگی سے کم نہیں گزار رہی تھی سیم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کئی ایک منصوبے بھی بنا لیے تھے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ اس کی تمنا کسی ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں کر سکتی یہ لڑکی اپنے کئی ایک دنوں کی طرح آج بھی اپنے ہونے والے شہر کے ساتھ آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ کی یہ دن بھی ایک عام دن ہی تھا اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے یہ لڑکا گاڑی چلا رہا تھا اور ابھی وہ موڑوں والی سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ اس کا کار پر کنٹرول ختم ہو گیا اور اب کار تیزی سے ایک طرف جا رہی تھی سیم جتنی زور سے چلا سکتی تھی چلا کر مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کار مکمل طور پر آٹ اف کنٹرول ہو چکی تھی لڑکے کو بھی کچھ سمجھ نہ آئی کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور ایک منٹ کے اندر ہی کار سڑک سے نیچے اتر چکی تھی کار سڑک سے اتری تو کئی ایک پلٹے کھانے کے بعد ایک درخ سے زور سے ٹکرا کر وہیں پر رک گئی لوگوں کو اب محض اس کار سے دھوان اٹھتا ہوا ہی نظر آ رہا تھا پاس موجود لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور سیم کے بائی فرنڈ کو باہر نکال لیا جو کہ تھوڑا بہت زخمی تھا لیکن سیم تو گاڑی میں تھی ہی نہیں اس حادثے میں گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور سیم اس شیشے سے باہر گری اور دور جا کر ایک جگہ لگی اس کو بائی روڈ حسبتال لے کر جائے جانا ممکن نہیں تھا اس لئے اس کو ایک ہیلیکپٹر کے مدد سے حسبتال پہنچایا گیا سیم کی حالت بہت نازک تھی اور حسبتال والوں نے اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے اپنے بس میں جو بھی تھا وہ کرنے کی کوششیں کرنا شروع کر دیں سیم کی گردن کی چار جگہ سے ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اس وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا کیا وہ ایک بار پھر سے چل پائے گی یا بات کر پائے گی اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا دو ہفتے تک سیم کو آئی سی ایو میں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا وینٹی لیٹر کی مدد سے اس کو مصنوعی طریقے سے سانس دیا جا رہا تھا اور اس کا بے جان جسم حسبتال کے بستر پر پڑا تھا ڈاکٹرز کو دو ہفتوں بعد بھی کسی طرح کی بہتری کے کوئی آثار نظر نہ آئے اس لئے انہیں ایک حوصلہ شکن حل سامنے رکھا انہیں اس کی ماں کو کہا کہ انیس دنوں بعد بھی آپ کی بیٹی کی حالت بہتر نہیں ہوئی اس لئے این ممکن ہے کہ وہ زندہ نہ رہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کی لاش سے اب ہمیں آکسیجن اتار دینی چاہیے تاکہ اس کو سکون کی موت تو نصیب ہو سکے ماں بہت روئی لیکن حقیقت اس کے سامنے تھی اس لئے اس نے بادل نہ خاستہ ہاں کہہی دی بالکل اسی وقت جب ڈاکٹر ان مشینز کا پلگ نکالنے والا تھا ڈاکٹر نے کچھ ایسا ہوتے دیکھا جو کہ ایک موجزے سے کم نہیں تھا سیم کی پاؤں کی ایک انگلی ہلی اور اس کو دیکھ کر ڈاکٹر نے مشینز بند کرنے سے خود کو روک لیا ڈاکٹر کو اس لاش کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوف آیا انہیں سیم کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا کچھ ہی مزید منٹس کے اندر سیم نے موجزانہ طور پر اپنی آنکھیں بھی کھولنی اور اب سیم واپس زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی سارے ہسپتال کا عملہ اور سیم کی اپنی فیملی بھی شاک میں تھی اور ابھی جو ہوا تھا وہ اصل میں سیم کو ایک دوسری زندگی ملنے کے مترادف تھا ڈاکٹر نے فوراں سے ٹیسٹ کر کے یہ ریزلٹ نکالا کہ سیم کا آدھا دماغ مر چکا ہے اور باقی آدھا ٹھیک سے کام کر رہا ہے مزید علاج اور سیم کی حمد سے وہ ایک بار پھر سے چلنا بھی شروع ہوگی اور باتیں بھی کرنے لگی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیم اب وکیل بننے کا سپنا سچ کر دکھانے کے لیے ایک بار پھر سے کوششیں کرنا چاہتی ہے اور وہ تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہے جن نے اس کو دوسری زندگی دینے میں اس کی مدد کی پانچ مہینے پہلے اس کا ایک کار کا بہت خوفناک حادثہ ہوا تھا پھر اچانک سے ایک آواز نے خاموشی توڑ دی شمالی ارچنٹینہ کے ایک شہر پوسیڈس میں ایمیلیا نام کی لڑکی ایک پولیس آفیسر تھی یکم نومبر دوہزار سولہ کو پانچ ماہ کی حاملہ یہ پولیس آفیسر دیگر پانچ اور پولیس والوں کے ساتھ ایک پٹرول کار میں بیٹھی تھی کار اس کا شہر کرسٹن اسپنڈیلا چلا رہا تھا اس دن وہ کسی مجرم کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ وہ پاس ہی موجود ایک پولیس ٹریننگ میں شرکت کرنے جا رہے تھے لیکن ایمیلیا اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی حادثے سے ایک دن پہلے ایمیلیا نے خواب دیکھا کہ وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک کار حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے تمام ساتھیوں کو بتایا کہ وہ محض ایک حادثے کا شکار ہونے کے لیے ہی جا رہے ہیں اور مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا بدقسمتی سے اس کی چھٹی حص بلکل درست ثابت ہوئی کار روڈ سے اتر گئی اور کئی پلٹے کھانے کے بعد بری طرح سے ٹوٹ گئی اگرچہ کار میں بیٹھا کوئی بھی شخص بہت زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا لیکن ایمیلیا کو بہت ہی خطرناک چھوٹیں آئی تھی اس کی کھوپڑی فریکچر ہو چکی تھی اور اس کے دماغ میں خون جم چکا تھا اس وجہ سے اس کو فوراں سے کومہ کی حالت میں حضرتال پہنچا دیا گیا اور ڈاکٹر یہی سوچتے تھے کہ وہ کبھی بھی ہوش میں نہ آ سکے گی اس کو آکسیجن لگا کر زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ کم از کم اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تو زندہ بچ سکے پچیس دسمبر کو ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ میں موجود بچے کو ایک آپریشن کے ذریعے اس کے نیم مردہ جسم سے زندہ حالت میں باہر نکال دیا اس کے والد نے اس چھوٹے بچے کا نام سینٹینو رکھا پیدائش کے وقت اس کا وزن دو کلو بھی پورا نہیں تھا چونکہ وہ صرف سڑے آٹھ ماہ کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا اس لئے اس کا وزن ٹھیک ہی تھا اس کی صحت کچھ بہتر تھی لیکن پھر بھی حسبتال کے عملے نے اس پر کڑی نظر رکھی کچھ دنوں بعد اس کو اس کی خالہ نارمہ گھر لے گئی وہ اپنے بھائی سیزر کے پاس اس شہر میں اسی وجہ سے شفٹ ہو گئی تھی ہر شام کو نارمہ سینٹینو کو لے کر کومہ میں موجود اس کی ماں کے پاس آتی تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس کچھ وقت گزار سکے کئی مہینے گزر گئے لیکن ایمیلیا اب بھی کومہ میں تھی اور اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کی بہن روزانہ سینٹینو کو لے کر اس سے ملنے آتی اور وہ ہمیشہ سے ہی یہ دعا کرتی تھی کہ شاید وہ ایک دن جاگ جائے اب ایمیلیا کو کومہ میں پانچ ماں گزر چکے تھے لیکن ایک کرشمہ ہوا جسے دیکھ کر کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اس وقت اس کا بیٹا تین ماں کا ہو چکا تھا اور سیزر اور نارمہ اس کو لے کر اس کی ماں سے ملانے لائے تھے ابھی سینٹینو فیٹر سے دودھ پی رہا تھا کہ ان کو ایک آواز سنائی دی حسبتال کے کمرے کی خاموشی کا سکوت ٹوٹ چکا تھا اور ایک ہلکی سی آواز میں ان لوگوں نے لفظ ہاں سنا ایمیلیا جاگ بھی چکی تھی اور بول بھی چکی تھی اس کے سارے خاندان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی اور ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بھائی نے کہا کہ ایمیلیا اگر تم مجھے سن پا رہی ہو تو اپنی زبان باہر نکالو اور اس نے اپنی زبان باہر نکال دی ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کے نومولود بچے کا روزانہ کا ملنا اس کو واپس زندگی تک لے آیا تھا سیزر اور نارمہ نے فوراں سے بچے کو ماں کی چھاتی پر رکھ دیا جہاں بچے نے ماں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ماں نے بڑی ہی مشکل سے اپنے ہاتھ بچے کے گرد لپیٹ لیے شروع میں ایمیلیا صرف ہاں اور نہ کہہ سکتی تھی لیکن وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ زیادہ باتیں بھی کر سکے گی اور شاید بستر سے بھی اٹھ جائے اب وہ اپنے بچے کو گلے بھی لگا لیتی تھی اور اس کو پیار بھی دینے کے قابل ہو چکی تھی ایمیلیا اب لگتار ٹھیک ہو رہی تھی وہ اب دو ٹائم بولنے اور پڑھنے کی ایکسرسائز کرتی تھی اگرچہ اسے لفظ سین بولنے میں ابھی بھی تکلیف ہوتی تھی لیکن جلد ہی وہ بستر پر کروٹ بدلیں اور اپنی ٹانگیں ہلانے کے قابل بھی ہو گئی اس کو ماسوائے حادثے کے سب کچھ یاد تھا پچیس دسمبر دوزار سترہ آ چکی تھی اور اس کا بیٹا اب ایک سال کا ہو چکا تھا روزانہ کی بنیاد پر اپنے نومولود بچے کی ملنے سے ایمیلیا بہتر سے بہتر ہوتی چلی گی تمام ڈاکٹرز بھی بہت حیران تھے کہ آخر کیسے وہ ان کے تجربے کو روزانہ کی بنیاد پر غلط ثابت کر رہی ہے نیورو سرجن مارچلوف فراریا نے کہا کہ ہمیں اسے ایک بار پھر سے چلتے پھرتے دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے بہت سی محنت اور علاج کے بعد آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ایمیلیا نے ایک بار پھر سے اپنا پہلا قدم اٹھایا آخر کار وہ اپنے شہر کے ساتھ کھڑے ہونے کی قابل ہو گئی اس کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کی اس محنت اور حمد کی داد دی دوزار اٹھارہ کے شروع میں ایمیلیا ایک بار پھر سے پولیس یونفارم پھین چکی تھی اور وہ جتنے جلدی ممکن ہو سکے اپنی نارمل زندگی کی ابتدا کرنا چاہتی تھی مزید نئے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ